رحمہ رحیم آج ہمارے لیے ایک عظیم دین ہے مبارک ہے پوری ریاست جمع کشمیر کی عوام کو بلخصوص میں کہوں گا کہ خطہ پیر پنجال کی عوام کے لیے ایک بڑی خوشی کا مقام ہے جمع کشمیر نیشن کنفرنس میں ہم میں بڑا احسان کرتے ہوئے جناب جعوید عمرانہ صاحب کو مینڈر کی قیادت کا موقع دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ پوری مینڈر کی عوام کے لیے نہیں بلکہ خطہ پیر پنجال کی عوام کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب ریاست کے اندر ایک مضبوط سرکار بنے گی جس کی قیادت جناب عمرانہ صاحب کریں گے اس سرکار میں جناب جعوید عمرانہ صاحب ایک مضبوط امیدوار کی حصیت سے نہیں بلکہ ایک مضبوط میریسٹر کی حصیت سے پوری ریاست کی خدمت کریں گے اسی جذبے کے ساتھ جس طرح انہوں نے خطہ پیر پنجال کی خدمت کی ہے جس طریقہ سے انہوں نے یہاں کے پہاڑی کو گجر کو ہندو کو مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے جس طریقہ سے انہوں نے مینڈر خطہ کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے میں کہوں گا کہ بائیسیت ڈیپٹی چیرمنٹ انہوں نے پورے خطہ پیر پنجال کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں جب مینیسٹر بنیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ عزیز وہ پوری ریاست کے اندر ایک تاریخ رکم کریں گے میں پھر ایک بار ریاستی نشر کانفرنس جو ہائی کمانڈ ہے عمر عبداللہ صاحب فاروق عبداللہ صاحب ان کا پوری ریاض اس میڈر اسمبلیہ الکا کی عوام کی جانب سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ممنون ہوں ان کا کہ ان نے اس عوام کی خواہشات کے مطابق ہماری توقعات کے مطابق اور ہمارے اس جو یہاں کے اس مظلوم عوام کی نمائندہ تھے ان کا جو ہم پر یہ سایہ جو ہے قائم رکھا ہے ہم اس کے لیے ایک بار پھر شکریہ دا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ عزیز یہ عوام جو ہے یہ اس منڈیٹ کا وہ وہ ثابت کر کے دکھائے گی کہ منڈیٹ پوری ریاست کے اندر اس کی اتنا اکثریت میں ووٹ کسی کو نہیں ملے گا جتنا منڈر میں ملا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ جعوید رانو صاحب جو ہے جیتنے کے بعد ریاست میں ایک آلہ پائے کے کابینہ کے وزیر ہوں گے بہت بہت شکریہ